ویلکم ٹو مائی چینل ایک بتیس سالہ جوان کی تھی جو شہر سے گاؤں سیر کرنے آیا تھا لیکن گاؤں سے کچھ در اس کی گاڑی میں کچھ خرابی پیدا ہوئی اور گاڑی کا انجن اچانک بند ہو گیا وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آیا ابھی اسے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کی اس کے اقب میں پھیلے ایک بڑے سے پہاڑ کی چوٹی پر ایک سایا نمدار ہوا اس سائے نے چھ سو میٹر بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ سایا نوجوان کی کار کے قریب تھا سلیم کو گاڑی سے اترنے کے کچھ دیر بعد اپنے پیچھے دھپ کی آواز سے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک پوڑی عورت دکھائی دی لیکن اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نہائیت پراسرار تھی سلیم نے اس پوڑی عورت کو دیکھ کر جھر جھری لی پھر اس سے پہلے کی سلیم کچھ کہتا اس عورت نے سلیم کی گردن دبوچ لی اور سلیم زبہ کیے ہوئے بکرے کی طرح چیخنے چلانے لگا کچھ ہی دیر بعد وہاں سلیم کی لاش پڑی تھی پھر اس عورت نے سلیم کی طرف ہاتھ جھٹکے تو وہاں نہ سلیم تھا اور نہیں وہ عورت پھر اس پہاڑ کی چوٹی پر وہ عورت نمدار ہوئی چوٹی سے کچھ نیچے بہت ہی خطرناک ڈھلان تھی وہاں ایک عام آدمی نہیں چل سکتا تھا مگر حیرت انگیز طور پر وہ بڑی عورت وہاں پر ایسے چل رہی تھی جیسے پلین زمین پر چل رہی ہو وہ عورت ڈھلان پر بہت تیزی سے نیچے کی طرف چل رہی تھی اگر ایک عام انسان اسے ایسے چلتا دیکھ لیتا تو وہ خوف سے چیخ تو ضرور مارتا اور کمزور آساب کا آدمی بے ہوش ہو جاتا اب وہ عورت اس پہاڑ کے کنارے سے کچھ فاصلے پر تھی کہ ایک غار کا دہانہ نظر آیا اس غار کا دہانہ نیم دائرے کی شکل میں تھا کمرے میں روشنی تھی مگر کہیں بھی روشنی کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا تفتن اس پڑی عورت نے زمین کی طرف ہاتھ چھٹکے تو وہاں سلیم کی لاش ظاہر ہوئی جسے دیکھ کر پہلے تو پڑی عورت پراسرار طریقے سے مسکرائی اور پھر زور زور سے ہسنے لگی پھر اس نے سلیم کی لاش کی طرف بھونک ماری تو اس کے موں سے آگ کے شولے نکلے اور سلیم کی لاش پر پڑنے لگے کچھ ہی دیر میں وہاں سلیم کی لاش کا سارا گوشت غائب ہو چکا تھا صرف اس کا سر چہرے اور گردن پر گوشت باقی تھا جس سے اس کا چہرہ پہچانا جا سکتا تھا جبکہ باقی تمام جگہ پر سیاہ ہڈیاں باقی تھیں سلیم کے دو بھائی اور چار بہنیں تھیں وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس کی شادی کو نو برس ہو چکے تھے اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے پہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اس کے سب سے چھوٹے بھائی کی ابھی شادی ہوئی تھی سلیم ایک اچھے طبقے سے تعلق رکھتا تھا سلیم کے ماں باپ دو سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے وہ تینوں بھائی اب بھی ایک ساتھ رہتے تھے سلیم کے گاؤں جانے کے دو دن بعد جب صبح سلیم کی بیوی انیلا جاگی تو اس نے مڑ کر اپنے بیٹ پر اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا جو اس کے دائیں طرف سو رہا تھا پھر اس کا ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرائیا تو اس نے مڑ کر دیکھا تو سلیم تھا انیلا نے اپنی آنکھیں ملیں اور پھر اسے دوبارہ دیکھا پھر اس نے سوچا کہ سلیم تین دن کا کہہ کر گئے تھے پھر یہ یہاں کیسے انہیں تو کل واپس آنا تھا شاید وہ آج رات واپس آ گئے ہوں لیکن انہوں نے کسی کو فون کر کے پتایا کیوں نہیں کہ میں واپس آ رہا ہوں اور رات کو تو میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی تھی پھر یہ اندر آ کر کیسے سو گئے پھر انیلا نے سوچا کہ سلیم کو جگا کر صحیح صورتحال معلوم کرتی ہوں اس نے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اس صبح کے پونے آٹھ پچ رہے تھے انیلا نے سلیم کو کندھے سے پکڑ کر ہلا کر جگانا چاہا مگر خلاف توقع سلیم کا کندھا بستر کے اوپر سے اس کے ہاتھ میں نہ آ سکا تو وہ چونکی اور پھر بستر ہٹا دیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں گوشت سے پھرپور کندھے کے پجائے جلی ہوئی ہٹیاں تھیں اس نے کھپرا کر سلیم کے سارے بطن سے بستر اتار دیا لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی چیخ پورے گھر میں پھیل گئی سارے گھر والے اس کمرے کی طرف بھاگے لیکن دروازہ اندر سے بند تھا سب نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا مگر وہ نہ کھلا تو پھر انہوں نے دروازہ توڑ دیا مگر اگلا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہاں بیٹ پر سلیم انیلا اور ان کا چھوٹا بیٹا پڑا تھا مگر اس حالت میں کہ سلیم کے بدن کا سارا گوشت غائب تھا صرف سر مو اور گردن پر گوشت تھا اور ہر جگہ جلی ہوئی سیاہ ہڈیاں موجود تھیں جبکہ انیلا فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا صبح دس بجے سے پہلے پہلے سارے محلے والوں کو حالت کا پتہ چل چکا تھا اس کے گھر میں لوگوں کا چماؤڑا تھا جو کوئی بھی لاش دیکھتا حیرت اور خوف کے مارے دنگ رہ جاتا سلیم کی لاش کو غسل دے کر چنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا مگر لوگ اور سلیم کے گھر والے حیران تھے کہ سلیم تو گھر سے سیر کے لیے گیا تھا اور واپس بھی نہیں آیا تھا اس کی کار لالو پر گاؤں جو کہ خوبصورت پہاڑیوں سے تین طرف سے گھرا ہوا تھا اس سے کچھ فاصلے پر ملی تھی وہ اسی گاؤں کا بتا کر گیا تھا کسی نے کہا کہ آسے بھی چکر ہے تو کسی نے کہا کہ کسی سنگدل قاتل نے اس کے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا غرض جتنے موں اتنی باتیں پولیس نے بھی رسمی کارروائی کر کے نامعلوم شخص کا نام کا پرچہ کار دیا لیکن حقیقت کسی کو نہ پتا چل سکی کہ سلیم کے ساتھ ہوا کیا تھا حمزہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا کہ اسے اپنے گھر کے شمال مشرق میں پھیلے وید تقریباً چھہ سو میٹر اوچے پہاڑ کی چوٹی پر خوفناک کہہ کہہ سنائی دئیے اس نے ان آوازوں کو اپنا وہم گردانا اور دوبارہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا مگر کچھ دیر بعد اسے پھر وہی آواز سنائی دیں تو خوف سے اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ بھاگ کر چھت سے نیچے اترا اور سہن میں بیٹھی اپنی ماں سے بولا امی وہ وہ دیکھیں باہر کیسی آوازیں آ رہی ہیں کہاں اور کیسی ہیں آوازیں اس کی ماں نے پوچھا اور اٹھ کر اندر چلی گئی مگر حمزہ سخت خوف زدہ ہو چکا تھا اس نے مٹھ کر اس پہاڑ کی طرف دیکھا تو اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ اب اس پہاڑ کی ڈھلان پر اسے ایک سایہ دکھائی دیا لیکن اس سائے کے خد و خال واضح نہ ہو سکے حمزہ دس سال کا ہو چکا تھا اور اسے جہاں تک یاد تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اس ڈھلان پر کسی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہیں وہاں کبھی کسی بکری یا کسی جنگلی جانور کو حمزہ اسی وقت اپنے پستر میں جا کھسا اور شام کو اپنی ماں سے ماں کے ٹاٹنے کے پاوجود بستر سے نیچے نہ اترا اور جب رات کے کھانے کا وقت ہوا تو اس کی ماں نے اسے جا کر بستر پر دیکھا تو اسے سخت بخار تھا حمزہ کی ماں سخت پریشان ہوئی کہ دن کو تو یہ بلکل ٹھیک تھا اب اسے کیسے بخار ہو گیا اور دوسری پریشانی کہ حمزہ کے اپو گاؤں سے باہر شہر میں کام کرتے تھے اگر وہ ہوتے تو کچھ نہ کچھ کرتے خیر حمزہ کی ماں نے حمزہ کو پکارا اٹھو حمزہ بیٹا رات ہو گئی ہے رات کا کھانا کھالو نہیں تو بخار اور زیادہ ہو جائے گا مگر حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کی ماں نے جا کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا پھر اس کی ماں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی گھر کے چھوٹے مٹے کام نبٹا کر سو گئی صبح کو جب وہ جا گی تو اسے سب سے پہلے حمزہ کا خیال آیا اس نے حمزہ کی چرپائی پر جا کر اسے دیکھا تو وہ وہاں اپنی چرپائی پر نہ تھا اس نے باہر سہین باتروم کیچن اور دوسرے کمروں کے علاوہ ہر جگہ دیکھ لیا پھر اس نے اڑوس پڑوس سے پتا کیا تو حمزہ کا کہیں پتا نہ چلا حمزہ کی ماں بہت پریشان تھی اس کے ابو بھی شہر سے واپس آ گئے تو گاؤں والوں نے حمزہ کو سب جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملا دوسرے روز اسی گاؤں میں ایک اور بچہ اسی طرح غائب ہوا دوسرے دن صبح حمزہ اپنی چرپائی پر مردہ ملا وہ بھی اس حالت میں کہ اس کے جسم سے سارا گوشت غائب تھا صرف موں سر اور گردن کے علاوہ باقی سب جگہ چلی ہوئی سیاہ ہڈیاں باقی تھیں حمزہ کے ماں باپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے حمزہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا پھر اس گاؤں میں ایک کے بعد دیگرے سات بچے اسی طرح غائب ہوئے اور دوسری صبح اسی طرح ان کی لاش اپنے بستر پر پائی گئی اس طرح کے واقعات پر گاؤں میں ماتم برپا ہو گیا سب سے پہلے حمزہ اور پھر چھے بچے اور ان کی عمریں دس سال یا دس سال سے کم تھیں ان کا رات کو اپنے گھر سے غائب ہونا پھر دوسری صبح ان کا اپنے بستر پر اس طرح مردہ پایا جانا گاؤں والوں کو ان پراسرار واقعات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی پولیس بھی موجود تھی گاؤں کے اکثر لوگ اس کو جن بھوت کا چکر قرار دے رہے تھے چھوٹے بچے ڈرے ہوئے تھے کچھ لوگوں کو اس گاؤں کے شمال مشرق میں چھے سو میٹر بلند پہاڑ کی چوٹی سے کچھ پراسرار آوازیں آئیں مگر لوگوں نے اسے اپنا وہم قرار دیا گاؤں والے اکٹھے تھے ہر کسی نے رائے دی کہ یہ سب بھوت بریت کا چکر ہے مگر پولیس نے ان کی ایک نہ سنی اور مختلف جگہ پر پولیس جوانوں کے پہرے لگا دیئے اس دن ایسا کچھ نہیں ہوا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اگلے دن کچھ لوگوں کو سہ پہر کے وقت اسے پہاڑ کی چوٹی سے خوفناک نسوانی کہہ کہہ سنائی دیئے لوگوں نے یہ بات ایک دوسرے کو بتائی اور پھر پولیس کو بھی بتا دی پولیس افسر نے ان کی بات سن کر کہا کہ ہم نے اس پہاڑ کی طرف بھی کئی جوانوں کا ایک گروپ پہرے پر تائینات کیا تھا مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن میں پھر بھی ان سے جا کر پوچھتا ہوں پھر پولیس افسر اور گاؤں والے ان جوانوں کے پاس گئے مگر اکلا منظر دیکھ کر ان کے ہوش و حواس کم ہو گئے ان دونوں میں سے ایک جوان کا حال پہلے بچوں اور سلیم جیسا ہو چکا تھا جبکہ اس کے کچھ فاصلے پر ایک خوفناک شکل کی عورت کھڑی تھی جو وہاں موجود دوسرے جوان نوید کی طرف دیکھ رہی تھی پھر پولیس اسپیکٹر خان محمد نے نوید سے پوچھا کیا ہوا تو نوید نے بتایا یہ عورت چڑیل ہے اس نے امجد کا یہ حال کیا ہے نوید نے دوسرے جوان امجد کی طرف اشارہ کر کے کہا پھر اسپیکٹر نے اپنا پسٹول نکال کر چڑیل کی طرف کیا اور فائرنگ شروع کر دی دوسرے پولیس والوں نے بھی اپنی اپنی رائیفلیں اور پسٹول اسی چڑیل کی طرف کیے اور فائرنگ شروع کر دی مگر گولیوں کا اس چڑیل پر کوئی اثر نہ ہوا جہاں گولیاں لگتیں وہاں سے چنگاریاں نکلتیں گولیاں لگنے کے باوجود بھی اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا بلکہ وہ صرف نوید ہی کی طرف دیکھ رہی تھی گولیوں کا اس کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا حتیٰ کی سب کے سب پولیس والوں نے اپنی رائیفلوں اور پسٹولوں کی ساری کی ساری گولیاں اس چڑیل کا نشانہ لے کر چلا دیں مگر وہ ٹس سے مسنا ہوئی اور بدستور نوید ہی کی طرف دیکھتی رہی یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ اور پولیس والے سب کے سب حیرت اور خوف کے مارے اپنی جگہ بدھ بن گئے پھر اس چڑیل نے سر اٹھا کر لوگوں کی طرف دیکھا تو کئی لوگوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے دہکتے ہوئے انگارے اس کے چہرے کا رنگ کالا تھا گاؤں والے خوف کی وجہ سے گاؤں کی طرف بھاگے لیکن انسپیکٹر محمد خان اور دو پولیس جوان کھڑے رہے پھر وہ چڑیل ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور تھوڑی دیر بعد زور زور سے ہسنے لگی اتنی دیر میں اسپیکٹر خان اپنا پسٹول دوبارہ لوٹ کر چکا تھا اس نے جیسے ہی اس چڑیل کی طرف گولی چلانی چاہیے اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اسپیکٹر کی طرف کر دیں تو اس کی انگلیوں سے سفید رنگ کی شوائیں نکلیں اور اسپیکٹر کے سینے سے ٹکرا گئیں اسپیکٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے میں کسی نے زہر آلود خنجر گھوپ دیے ہوں وہ درد کی شدت سے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا اتنے میں نوید نے زور سے پکارا اسپیکٹر صاحب اس کی آواز سن کر اس چڑیل نے اسے ایسے اچانک مڑ کر دیکھا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو نوید دوڑ کر اسپیکٹر کے پاس پہنچا اتنی دیر میں دوسرے دو جوان بھی ان دونوں کے پاس پہنچ گئے اسی لمحے اسپیکٹر خان ہوش میں آ چکا تھا امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں چلیے اب سنتے ہیں آگے کی کہانی اس خوفناک صورت بلا کی نظریں بدستور نوید ہی کی طرف تھی پھر اس نے اتنی تیز اور خوفناک چیخ ماری کی پورے کا پورا ماحول کام پٹھا پھر اس چڑیل کی آنکھوں سے خون کی طرح گاڑھا مادہ نکلنے لگا اور وہ زمین پر گر گئی اسپیکٹر خان اور دیگر پلیس جوان یہ منظر دم سادھے دیکھتے رہے پھر انہوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا انہوں نے دیکھا کی ان سے کچھ فاصلے پر جو پہاڑ ہے اس کی چھہ سو میٹر بلند چوٹی پر آپس میں بڑے بڑے دیوہیکل پتھر ٹکرا رہے ہیں پھر جہاں سے پتھر ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی وہاں سے سات آٹھ رنگ کی روشنیاں ایک پٹی کی صورت میں اوپر پہلے آسمان کی طرف بلند ہوئیں پھر نیچے کی طرف پھر ان سب روشنیوں پر لال رنگ کی دھند چھا گئی اور پھر وہ سرخ دند کی بڑی اور گول پٹی زمین پر جہاں وہ چڑیل بے سد پڑی تھی وہاں آئی اور وہاں سے چنگاریاں نکلنے لگیں تھوڑی دیر بعد وہاں نہ تو چڑیل تھی اور نہ ہی وہ روشنیاں اسپیکٹر سمیں سپاہی کو لگا وہ خواب دیکھ رہے ہیں مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھا خوف اور حیرت سے ان کے موں سے کوئی بات نہ نکلی پھر وہ اپنی جگہ سے ہیلے اور بے ہوش لوگوں کے پاس گئے اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے ان لوگوں میں سے باقی سب تو ہوش میں آگئے مگر دو لوگ ہوش میں نہ آئے بہت کوشش کی گئی مگر انہیں ہوش نہ آیا پھر ان کے جسم کرنے لگے تو پتہ چلا کی وہ مر چکے تھے ان کی لاشیں پولیس شہر کے اسپتال لے گئی ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بتایا گیا کی ان کے دل پھٹنے سے ان کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد گاؤں میں بیس اکیس دن تک کوئی پراسرار واقعہ یا موت نہیں ہوئی لوگوں نے سکھ کا ساز لیا پولیس نے کہا لگتا ہے کہ وہ چڑیل کسی اور علاقے میں چلی گئی ہے پولیس اس گاؤں سے چلی گئی تھی پھر نو دس دن اور اسی طرح کسر گئے ایک دن گاؤں میں ایک بہت بڑے اور پہنچے ہوئے بزرگ کسی کی تاوت پر آئے وہ بہت نیک اور باعمل بزرگ تھے ان کے قابو میں جینوں کا ایک پورا قبیلہ تھا یہ لوگ بھی بزرگ کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے اکثر معاملات میں ان سے مشورہ وغیرہ لیا کرتے تھے یہ بزرگ جن کا نام اسحاق شاہ تھا وہ عمرے پر کہہ ہوئے تھے جب وہ واپس آئے تو ان کے ایک خاص مرید عرفان نے اس گاؤں میں آنے والی اس مسئبت کے بارے میں بتایا اور وہ بزرگ عرفان کی دعوت پر گاؤں آئے تھے دو گھنٹے بعد جب مریدوں کے سیلاب کا سیلاب تھما تو اسحاق شاہ نے اس بارے میں عرفان سے تفصیلی گفتگو کی عرفان نے شروع سے آخر تک کی ساری بات بزرگ کو بتا دی جسے سنتے ہوئے شاہ صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا انہوں نے اپنے ایک خاص جند جو کی بہت ہی طاقتور تھا اس کو مکمل حالات اور چڑیل کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بھیجا رات پر عرفان علی کے گھر ہی شاہ صاحب رہے اور صبح ہوتے ہی شاہ صاحب نے سارے گاؤں والوں کو جمع ہونے کا کہا پھر وہ خود بھی ایک چارپائی پر پیٹ گئے کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے پھر گاؤں کے چودری خالق صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بڑے احترام سے شاہ صاحب سے مسافہ کیا اور ان کے ساتھ والی چارپائی پر پیٹ گئے نوجوان آپس میں خسر خسر کر رہے تھے اس لیے کہ شاہ صاحب نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسے لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا پھر شاہ صاحب نے بولنا شروع کیا آپ لوگوں پر پچھلے دنوں جو مسئبت آئی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ تو شروع ہوئی ہے اگر اس کو وقت پر روکا نہیں گیا تو گاؤں کے سب سے پہلے بچے اس پلا کا شکار ہوں گے اور اس کے بعد نوجوان پھر عورتیں اور آخر میں بوڑے اس چڑیل کا لقمہ بن جائیں گے ہمیں اس پلا کو روکنا ہی ہوگا اس نیک مقصد کے لیے آپ لوگ میرا ساتھ دے سکتے ہیں تو بتائیں سب لوگوں نے ایک ساتھ کہا ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے اسی وقت ایک بڑے آدمی نے پوچھا کی لیکن ہم اسے ماریں گے کیسے جبکہ اس پر تمام ہتھیار بے اثر ہیں یہ سن کر شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا مجھے بھی نہیں پتا لیکن میں آج ہی معلوم کر لوں گا اب تم لوگ جاؤ اور اثر کی نماز کے بعد پھر یہاں آ جانا پھر میں بتاؤں گا یہ کہہ کر شاہ صاحب اٹھ کر چلے گئے اور عرفان کے گھر جا کر شاہ صاحب نے کچھ دیر آرام کیا پھر کھانا کھایا اتنی دیر میں زہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا شاہ صاحب نے زہر کی نماز اس کاؤں کی مسجد میں پڑھی نماز پڑھ کر وہ جلد ہی عرفان کے گھر آ گئے اور آرام کا کہہ کر کمرے میں چلے گئے پھر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا تھوڑی دیر کے بعد شاہ صاحب نے اپنے خاص جن کو حاضر کیا اور اس بلا کو مارنے کا طریقہ دریافت کیا تو وہ جن شاہ صاحب کو اس بلا کو مارنے کا طریقہ بتانے لگا جسے سنتے ہوئے شاہ صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا پھر اثر کی نماز کے بعد سارے لوگ جمع ہوئے تو شاہ صاحب نے بولنا شروع کیا تو سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اس بلا کو مارنے کا طریقہ تو میں نے معلوم کر لیا ہے لیکن وہ ہے بہت مشکل اگر تم لوگ خصوصا جوانوں نے حمد کی تو ہم اسے مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کو ایسے لوگ مار سکتے ہیں جو اوپر والے کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں اور وہ طاقتور بھی ہوں لیکن اس کے لیے ہم اس کا خود اس پہاڑ سے نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں اس کو پہاڑ سے نکالنے کے لیے ایک سات آٹھ سالہ خوبصورت بچی کی جان جوکھم میں ڈالنی ہوگی ہم اس بچی کو اس پہاڑ کے قریب لے جائیں گے اور اس کو کسی بھی طرح امادہ کریں گے کہ وہ زور زور سے چیخو پکار کرتے ہوئے روئے کیونکہ اس بچی کے رونے کی آواز سن کر وہ پہاڑ سے باہر آئے گی اسی وقت تم لوگ اسے قابو کر لینا اور مضبوط سنجیروں سے پانک دینا لیکن خیال رہے اس سے ڈرنا بلکل بھی نہیں ہے اور اس وقت آیت القرصی اور تمام قرآنی آیات پڑھتے رہنا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی پھر میں اس کی تمام طاقتیں اس سے چھین لوں گا پھر ہمیں چاند کی چودہویں تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا چاند کی چودہویں کو جب چاند رات کے بارہ بچے اپنے جوبن پر ہوگا تو وہ چاند کی طرف غور سے دیکھے گی پھر چاند کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے رنگ برنگی روشنیاں نکلیں گی اور وہ روشنیاں بہت ہی کم وقت کے لیے اس کی آنکھوں سے نکلیں گی ان روشنیوں کے نکلنے کے دوران ہی ہمیں اس کے دونوں سینگوں کو کاٹنا ہوگا اگر اس دوران وہ کٹ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی اور اگر وہ روشنیاں ختم ہو گئیں اور سینگ نہ کٹے تو وہ سینگ کاٹنے والا مر جائے گا اور پھر ہمیں اگلے چاند کی چودہ تاریخ کا انتظار کرنا پڑے گا پھر گاؤں کے نوجوانوں نے تیاری مکمل کی اور پہاڑ کے قریب پہنچ گئے بچی نے رونا شروع کیا تو چار پانچ منٹ بعد اس چڑیل نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس بچی سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی اس کے سامنے شاہ صاحب اور دوسرے لوگ آ گئے سارے لوگ دوڑ کر چڑیل کے پاس پہنچے اور اس کے گرد فوراں ہی سار کھینچا اور پھر زنجیریں ڈال کر اس کو جکڑ دیا شاہ صاحب اور دوسرے تمام لوگوں کو دیکھ کر اس چڑیل کی آنکھوں سے خون کی طرح گاڑا گاڑا مادہ نکلنے لگا پھر شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی بوتل سے نکال کر اس پر ڈال دیا پانی پڑتے ہی اس نے زوردار چیخ ماری پھر اس پہاڑ کے اوپر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بڑے بڑے پتھر آپس میں ٹکرا رہا ہو جہاں سے پتھر ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں سے چھ سات رنگ کی روشنیوں کی پٹی آسمان کی طرح پلند ہوئی اور پھر ان سب پر سخ رنگ کی پٹی چھا گئی پھر وہ زمین پر جہاں وہ چڑیل زنجیروں میں جکڑی کھڑی تھی وہاں آئی مگر اس چڑیل کے سر سے اوپر ہی وہ سرخ رنگ کی گول پٹی رک گئی اور وہاں سے واپس پہاڑ پر چلی گئی وہ چڑیل زنجیروں میں جکڑی تڑپ رہی تھی شاہ صاحب نے لوگوں سے کہا اب یہ بے بس اور مجبور ہے پھر بھی آپ لوگ احتیاط کرنا کہ اس کے قریب کوئی بھی نہ جائے اب میں جا رہا ہوں اور چاند کی چودھویں کو آؤں گا پھر شاہ صاحب گاؤں سے باہر اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے وقت گزرتا رہا پھر چار کی چودھویں بھی آ گئی شاہ صاحب شام کے وقت آ گئے اور رات میں شاہ صاحب گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھیت میں موجود تھے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب چڑیل کی آنکھوں سے روشنیاں نکلتی ہیں شاہ صاحب اور دو آدمی اس پلا کے قریب کھڑے تھے جبکہ ایک نے ہاتھ میں تیز دھار کلھاڑا پکڑا ہوا تھا جو چاند کی چادنی میں چمک رہا تھا پھر تقریباً تیس پہ تیس منٹ بعد اس چڑیل کی آنکھوں سے رنگ بھی رنگی روشنیاں نکلنے لگی تو ہاتھ میں پکڑا کلھاڑے کا بھرپور وار اس کی سنگھ پر کیا کلھاڑا سنگھ پر لگا ضرور مگر سنگھ کٹا نہیں بلکہ کلھاڑا صحیح جگہ پر نہیں لگا تھا پھر نوجوان نے دوسرا وار کیا تو اس کا ایک سنگھ کٹ کر زمین پر گر گیا مگر دوسرا سنگھ ابھی باقی تھا تو نوجوان نے اس کو کٹنے کے لیے جیسے ہی کلھاڑا فضا میں بلند کیا تو روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں اور اس کا کلھاڑا فضا میں ہی رہ گیا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو پھر کچھ ہی دیر بعد وہی کلھاڑا نیچے آیا اور اس آدمی کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کی پشت سے نکل گیا شاہ صاحب اور دوسرے لوگ اس کے پاس آئے لیکن وہ بیچارہ مل چکا تھا اگلے دن اس کے جنازہ اور تدفین سے فارغ ہو کر شاہ صاحب اس بلا کے پاس گئے اور اس کے کٹے ہوئے سنگھ کو دیکھا جو لوہے کی طرح سخت تھا دوسرے روز بھی وہی سما تھا شاہ صاحب اور گاؤں کے بہت سارے لوگ اس چڑیل کے پاس کھڑے تھے اب وہ اس سے ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں تھے اس مرتبہ کلھاڑا ارشاد کے پاس تھا جیسے جیسے وقت گزرتا لوگوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی آخر کار رات کے پانے بارہ بجے اس کی آنکھوں سے پھر رنگ برنگی روشنیاں نکلنے لگیں تو ارشاد نے کلھاڑے کے ایک وار سے ہی اس کا دوسرا سنگھ بھی کاٹ کر الگ کر دیا دوسرے سنگھ کے کٹے ہی اس چڑیل کے جسم کو آگ لگ گئی آگ کے بچھنے کے بعد وہاں گارے کی طرح سیاہ گارہ مادہ رہ گیا تھا جس سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی خیر آٹھ تس دن بعد وہ گارہ مادہ اور بدبو بھی ختم ہو گئی اب اس چڑیل کا نام و نشان نہ تھا گاؤں والوں نے سکھ کا سانس لیا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے نئی کہانیوں کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ اگلی کہانی ویمپائرز خونی مخلوق کی دیدہ دلیری رات کا اندھیرہ پھیلتے ہی ایسا لگتا کہ موت نے ہر طرف اپنے نکیلے پنجے کار دیئے ہیں ہر طرف خوف و حراس پھیل جاتا اور پھر سنتے رہیے